ناو کال اٹنشن نوٹس نوبر 3 آف 2018 گیون نوٹس آف پائے مستر وسیمدین قریشی شکریہ ڈیپٹی سپگر صاحب میرا جو کال اٹنشن ہے وہ خوجہ اجمیر نگری پمپنگ اسٹیشن ہے نارد کراچی کا آخری پمپنگ اسٹیشن اور اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ بارہ سیکٹرز ہیں تقریباً چار سے پانچ لاکھ کی آبادی ہے جو پانی کی شورٹیش کی ویسے بڑی پریشانی کا شکار ہے یہ اتنا برننگ ایشو ہے کہ اس پمپنگ اسٹیشن پر واتر کمیشن میں سیکرو درخواستیں وہاں کے متاثرین جمع کرا چکے ایم ڈی واتر بورڈ نے اس پمپنگ اسٹیشن پر سیکرورٹی کے لیے رینجرز کو آفیشل طلب کیا ہوئے جب بھی اس پمپنگ اسٹیشن پر سپلائی آتی ہے واتر بورڈ کے عملے پر تشدد ان کو اگوا کیا جاتا ہے یعنی پبلک اتنی موب کی صورت میں وہاں پر آتی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا پولیس کے بس میں بھی نہیں ہے اس حوالے سے میں نے ایک تجویز چیف انجینئر جناب غلام قدر صاحب کو دی ہے کہ اس پمپنگ اسٹیشن کو ہم موجودہ دستیاب پانی کے اندر کیسے بہتر کر سکتے ہیں پرولم یہ ہے کہ جیسے سعید صاحب نے بتایا ہے منسٹر صاحب نے کہ پانی کا ایک پرولم دسٹرک ویسٹ کی وجہ سے زیادہ بڑھ گیا ہے عدل شہزاد اورنگی کے ایمپی ہیں انہوں نے ابھی دو دن پہلے بھی اسی حوالے سے ایک کوالٹیشن دی تھی مسئلہ صاحب یہ ہے میڈم کہ ایک پرولم ہے اس کو ہم ریالائز کرتے ہیں بیوکل پرولم ہے کہ ہب ڈیم بھائی ہوگی ہے اور جب تک اس میں اللہ کی طرف سے بارش نہیں ہوگی وہ ڈیم بھرے گا نہیں تو ویسٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ ڈسٹرک ویسٹ کا جو ہے وہ ہب ڈیم سے ہنڈرڈ ایم جی ڈی گئے ابھی مسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ڈسٹرک ویسٹ کو جو پانی پروائیڈ کر رہے ہیں وہ اینی کے پمپنگ اسٹیکشن ہے سفورہ گوٹ پہ وہاں سے مختلف علاقوں سے پانی کاٹ کو اس کے پروائیڈ کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا یہ تصریح کر دوں کہ اینی کے سے جو ڈسٹرک ویسٹ کو پانی پروائیڈ کیا جا رہا ہے وہ مختلف علاقوں سے نہیں صرف نارف کراچی کا پانی جو ہے وہ روک کے یہ گریجویلی پہلے پانی دن کے گئے پہ تھا آٹھ دن کے گئے پہ آیا اور ریسینٹلی اب یہ پندرہ سے بیس دن کے گئے پہ آ گیا چلے پندرہ سے بیس دن کا گئے بھی ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ ڈسٹرک ویسٹ کے لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں انسان ہیں اور دیگر جاندار ہیں ان کو پانی ملنا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ پندرہ دن کے بعد بھی جو پانی آتا ہے اس پانی کے اندر بھی اتنے لیویس بن جاتے ہیں کہ اگر دو گھنٹے پانی آ رہے تو آٹھ گھنٹے پانی آ رہے تو جس کی وجہ سے کسی بھی ایک سیکٹر کو پانی مکمل طور پر نہیں مل پاتا اور اس کی وجہ سے پبلک جو ہے روڈز پہ آتی ہے اور پمبلک اسٹیشن سا گرہا کرتی ہے اس حوالے سے ایم ڈی وارڈر بورڈ سمیت کنسن تمام افسران کو متعدد مرتبہ بتا بھی چکے ہیں میٹنگ بھی کر چکے ہیں ہم تو سی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ہنڈرڈ ایم ڈی ڈی کا یا سکسٹی فائف ایم ڈی ڈی کا جو بھی منصوب ہے وہ اس پہ کام ہو رہے لیکن میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو دستیات پانی ہے جو آپ کے ان ہینڈ پانی ہے اس کی تو جو ہے وہ صورتحال بہتر بنائی ہے اس پر وارڈر بورڈ کے افسران کا مرال ڈاؤن ہو چکا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وارڈر بورڈ کے افسران کو یہ کہا جائے کہا جائے کہ آپ کو اگر چھوٹی چاہیے تو سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ افران چھوٹی پہ چلے جائیں گے کوشش نہیں کر رہے وہ کہ دستیات پانی کی جسٹریبیشن کو بہتر کر سکے تو میری وزیر بلدیاز صحیح صاحب سے درخواست تھے اور ان سے بڑی توقع اس لیے وابستہ ہیں کہ یہ اپنے جوب میں سنسیریٹی سے کام کرتے ہیں چیزوں کو فالو اپ لیتے ہیں تو میری ان سے درخواست تھی کہ جو دستیاب پانی ہیں جو وارڈرپورٹ کے افسان ہیں ان کو بٹھا کے اور جو متاثرہ علاقے کے ایم پی ایز ہیں ایک میٹنگ کرائے جائے تاکہ اس کا جب تک کہ وہ ہمارا پروجیک مکمل نہیں ہوتا تو دستیاب پانی میں ہم اس کو گزارے کر سکیں دیکھیں ابھی آخری الفاظ دیکھیں ابھی سردی کیا موسم میں موسم تھوزہ ٹھلنا ہونا شروع ہے تو ابھی وہ پریشر عوام کا دبا ہوئے لیکن کراچی میں سردیاں بہت مختصر ٹائم کے لیے آتی ہیں اور جیسے یہ موسم گرم ہونا شروع ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس شہر کے اندر پانی کے اوپر لسانی فسادہ بھی ہو سکتے لوگ ایک دوسرے کے دست و گربہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس ٹائپ اس طورتہ کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی منسٹر صاحب جو بات عصیم صاحب نے کہی ہے مجموعی طور پر تو بات ان کی درست ہے اس لیے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی ڈسٹک ویسٹ کو پانی دینے کی وجہ سے کراچی کے اور علاقے متاثر ہیں تو یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ متاثر جو علاقہ ہے وہ یہ ہے خواجاج میر نگری ہے نورت کراچی ہے سائی ٹاؤن کا کچھ تھوڑا سا علاقہ ہے جن کو پانی یہ خواجاج میر نگری کی پمپنگ سیشن سے ملتا تھا لیکن وہ جو آج ایجنمنٹ موشہ رکھا گیا تھا پانی کے حوالے سے اگر موقع آتا تو میں اس پر تفصیل سے بات کر سکتا تھا کہ اور کون کون سے علاقے کس طرح سے ہم کلوجرز کر کے جو ہے وہ پانی دینے کی کوشش کرتے ہیں جسے اور علاقے بھی کراچی کے متاثر ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ متاثر ہے اب اس میں ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے جو پورے شہر کے لئے پرولم بنتا ہے جو بجلی کے تواتر کے ساتھ بریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں وہ کراچی میں پانی کی سپلائی کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں ایک مرتبہ اگر آپ کی مین سپلائی لائن جو ہے وہ خالی ہو جائے تو اس کو باتر گھنٹے لگتے ہیں دوبارہ چارج ہونے کے لئے باتر گھنٹے اور اس باتر گھنٹے میں پھر پتہ نہیں کوئی اور بجلی کا مسئلہ آ جائے تو وہ پرولم ہوتی ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ مستقل کوئی چار پانچ مرتبہ شہر کے اندر بڑے بریک ڈاؤنز ہو چکے ہیں اور ویسے وقتاً فوقتاً دابی جی پہ اور مختلف جگہوں پہ یہ بجلی کے اشیوز ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو پانی دستیاب ہے شہر کو جو کم ہے وہ بھی نہیں دے پاتے ہیں پورے شہریوں کو جو فارمولا اور طریقہ بنایا جاتا ہے ایک اور بات جس کی نشاندہ انہوں نے کی اور وہ بھی بلکل میں سمجھتا ہوں دوستہ وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ جب کراچی میں پانی کی قلت ہے اور جب پانی تقسیم کرنے کی بات کریں تو آج بھی شہر میں ایسے کئی علاقے موجود ہیں جن کو چوبیس چوبیس گھنٹے پانی ملتا ہے ایسے علاقے ہیں لیکن اگر آپ ان علاقوں میں پانی کم کرنے کی کوشش کریں اور دوسری علاقوں کی طرف اس کو ڈائیوٹ کریں تو وہاں لوگ ہمارے ہی پتر آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تمام ہمارے جو دوست ہیں خاص طور پر جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ اس کے اندر اپنا قدار ادا کریں اور لوگوں کو ریالائز کریں کہ اگر آپ کو چوبیس گھنٹے پانی ملتا ہے تو اگر بارہ گھنٹے ملتا ہے اس میں گزارہ کریں ایسے بھی لوگ یہ شہر میں جن کو تین تین مہینے پانی نہیں ملتا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو پانی دینا ہے اس لیے ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو چیز کی طرف علاقی کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہنگام آرائی پہ اتر آئے جو آپ کہتے ہیں صرف اس جگہ پہ نہیں ہے ایسی بے شمار جگہ ہیں جہاں پر پانی چوبیس گھنٹے میں لائنوں سے ان کو جا رہا ہے اگر وارٹر بورڈ کا عملہ ان کو آپریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کچھ عرصے کے لیے بند کرتے ہیں تاکہ پانی اور علاقوں میں جائیں تو وہاں لوگ ہنگام آرائی پہ اتر آتے ہیں اور پھر لائن آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور یقیناً وارٹر بورڈ کا عملہ ہے وہ بھی فوج تو ہے نہیں ریڈیز تو ہے نہیں وہ پیچھے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور کام چھوڑ کے نکل جاتے ہیں تو اس میں آپ نے جو ایشو ریز کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی تجویز ایسی ہو جو قابل اعمل ہو جو موجودہ پانی کی جو صورتحال ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پانی بہتر کر سکتے ہو تو میں آپ کو خوشاندید کرتا ہوں مجھے بتائیے ہم اس کو ٹھیک کرنے کو تیار ہیں وہ میں ان سے بات کرلوں گا باقی جو میٹنگز کی آپ نے بات کہی مجھے تو خوشی ہوگی دیکھیں ایٹیمیٹلی ذمہ داری گرمنٹ کی ہے کہ ہم لوگوں کو پانی کی فرامی یقینی بنائیں اس کو بہتر کریں اگر اس میں ہماری اپوزیشن کی طرف بیٹھے ہوئے دوست ہمیں کوئی سمجھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کوئی راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری مدد ہے اور اس مدد کو لینے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں آپ جب کہیں گے جہاں چاہیں گے آپ مجھ سے ملیں میں وارٹر پورٹ کے لوگوں کو ملالوں گا یا ہم آپ کے پاس آ جائیں گے بیٹھ کے سیشو کو بہتر طریقے سے رضا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں Thank you Thank you Now leave application of members if any Yes, made up leave application submitted by Honorable member Gulaam Kadir Chandu صاحب Honorable member Rukesh for leave of the session on 15th November 2090 May I grant the leave Yes, the leave is granted Other leave application submitted by Honorable member Murad Ali Shah صاحب Honorable member Rukesh for leave on today's session because he is not feeling well May I grant the leave leave is granted Now discussion on adjournment It didn't mean